اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج میں لائے ہوں بہت ہی زبردستی ریسپی اور بہت ہی دلکش اور لا جواب آج میں لائے ہوں آپ کے لئے امرت ستی سری پنڈی چھولے جو کہ بہت ہی لا جواب بنتے ہیں تو ان کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک کپ چھولے لیا ہے ان کو رات سے بھگو دیا تھا اوور نائٹ سوک کر لیا ہے اور اب ہم ایک ککر میں ان کو ڈال لیں گے اور اس میں ساتھ ساتھ تھوڑے سے کھڑے مسالے ڈالیں گے کھڑے مسالوں میں جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں لکھی ہوئی بھی آ رہی ہیں بے لیوز ہیں تیج پتہ دو عدد اور اس کے ساتھ بڑی الائچی تین عدد اور اس کے ساتھ چھوٹی الائچی ہیں چار سے پانچ ڈال لینی ہے آپ نے اور لانگ چار سے پانچ یا چھے ڈال لیں آپ عزبے ذائقہ اور ساتھ ہی یہ میں نے چائے کی پتی لی ہے ٹی لیوز اس کو ایک پوٹلی میں بند کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی نمک ڈالیں گے ہزبے ذائقہ میں نے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا کم ڈالا ہے اور یہ تین پینچ تین چھوٹکی جو ہے نا وہ بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور دارچینی ڈالی ہے ہم نے تھوڑی سی اور اس کے ساتھ اس میں ہم پانی ڈالیں گے پانی ہم نے اس میں زیادہ ڈالنا ہے چار کپ پانی کے ہم نے اس میں ڈالیں گے اور چار کپ پانی کے ڈالنے کے بعد اس کو ہم بند کر کے آگ پر رکھ دیں گے اور جیسے ہی سیٹی بجنا شروع ہوگی سیٹی بجنے کے بعد ہم نے اسے بارہ منٹ پکانا ہے بارہ منٹ میں تقریبا یہ ریڈی ہو جائیں گے اور ہر علاقے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ تو آپ اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کے لیے مسالہ مسالے میں ہمارے پاس ہے یہ زیرا پاورڈر ایک چائے کا چمچ لال مرچ ایک چائے کا چمچ اس کے ساتھ ہی گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ اور اس کے ساتھ ہی حلدی پاورڈر آدھا چائے کا چمچ ہے اور یہ آگیا ہمارے پاس آمچور پاورڈر آمچور پاورڈر ہم نے دو چائے کے چمچ ڈالنے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے اس میں اور اس میں ہم نے ڈالا ہے کالا نمک اور یہ آگیا ہمارے پاس کسوری میتھی کسوری میتھی ہم نے دو چائے کے چمائی ڈالیں آپ کسوری میتھی کا پاورڈر اگر ہو تو وہ بیسٹ رہے گا لیکن کسوری میتھی بھی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ادھر ہمارے جو چھولے تھے وہ بھی بوائل ہو چکے ہیں تو سیٹی جو ہے اس کو ہم نے آگ کو بند کر دیا تھا اور اس کی جو سٹیم ہے وہ نکل گئی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے چھولے یہ چھولے تھوڑے کالے کالے سے ہوتے ہیں تو چائے کی پتی جو ہم نے اس میں ڈالیا اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس طرح سے بلکل گل گئے ہیں بہت ہی نرم سے لیکن ثابت ہیں اور اب ہم نے کیا کیا ہے اس میں جو کھڑے مسالے تھے وہ نکال لیا ہے چھولے اور ان کا پانی الگ کر لیا ہے یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں پینڈی چھولے کے لیے اور یہ ہمارے پاس مسالہ پانی اور چھولے اب ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں تین ٹیبل سپون ہم نے کوکنگ آئل ڈال لیا ہے کوئی بھی آئل لے لیں آپ سرسوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں لیکن کوکنگ آئل نے بیسٹ ہے اور ایک میڈیم سائز کا اونین پیاز ہے اس کو ہم نے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا تھا اس کو ہم فرائی کریں گے تین منٹ تک اس کو ہائی فلیم پر فرائی کریں گے اور چمچ کو ہلاتے رہیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادر کا پیسٹ دو ٹی سپون ہے ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کو بھی ہم نے دو منٹ تک فرائی کر لینا ہے دو منٹ اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کو دو منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے ٹرماتر کی پیوری تو جو ہم نے تین ٹرماتر لیے تھے چھوٹے سائز کے ان کی ہم نے پیوری بنا لی تھی وہ اس میں ڈال لیں گے اور اسے پیوری کو ڈالنے کے بعد ہم نے اسے دو سے تین منٹ اچھے سے پکانا ہے اور اس کے ساتھ چمچ ضرور ہلاتے رہے کیونکہ یہ جو پیوری ہوتی ہے ان میں نیچے لگنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیوری بنانے کے لیے نہ ہو تو آپ ان کو گریٹر سے گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دینا اور تین منٹ کے لیے اس کو ڈھکنا رکھ کے پکائیں گے اور یہ دیکھیں یہ آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس کو تھوڑا سا چلا لیں گے اور چلانے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے مسالے یہ دیکھیں ٹماٹر بھی پک گئے ہیں اور آئل بھی سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ مسالے ہم نے ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ ہم نے اس کو چلانا ہے تاکہ مسالے اچھے سے اس میں بھون جائیں اور مکس ہو جائیں جیسے ہی یہ مسالے مکس ہو جائیں گے تو ہم اس میں چھولے ڈال دیں گے جو چھولے ہم نے بوائل کیے تھے بہت ہی لا جواب قسم کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کو بٹن کو دبا لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا تو مت بھولی اور کیسی لگی ویڈیو کمنٹ ضرور کیجئے گا چھولے ڈال کر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ آگ کا فلیم بھی چل رہا ہے ہائی فلیم پہ اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اب ہم اس میں جو پانی تھا ہم نے وہ ڈالنا ہے اس میں اگر آپ سارا ڈالنا چاہے فوری طور پر آپ استعمال کرنے ہیں کھانا کھانا ہے تو سارا ڈال لیں اگر نہیں تو اس میں تھوڑا پانی بچا کے رکھیں تاکہ جب آپ نے سرب کرنا ہو تب پانی اس میں ڈال لیں اور اب ہم اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے ہائی فلیم پر تھوڑا سا کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں جو چھولوں میں کچھا پڑنا ہے وہ بھی ختم ہو جائے چار منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکا لے لیا اور یہ دیکھیں بہت ہی لا جواب سی رنگت بھی آگئی ہے خوشبو بھی آگئی ہے اور اب کیا کریں گے چمچ کی مدد سے تھوڑے سے چھولے جو ہے نا ان کو میش کر دینا ہے ہم نے تاکہ تھوڑے گھلے گھلے اور کھڑے کھڑے دونوں طرح کے چھولے اس میں ملیں اب یہ ریڈی نہیں ہوئے اس کو ہم نے تھوڑا سا نکال لینا ہے پلیٹ میں اور اس کا اصل جو چیز ہے وہ ابھی رہتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کیسے ہوگا اور ان کو پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی لا جواب پلیٹ میں نکالنے کے بعد ہم نے اس کا تڑکہ تیار کرنا ہے اور تڑکہ جو ہے وہ اس میں چار چان لگا جاتا ہے تڑکے کے لیے ہم نے تھوڑا سا آئل لینا ہے اسی لئے آئل ہم نے شروع میں کم ڈالا تھا کیونکہ اس کے تڑکے میں بھی آئل آتا ہے تو پین میں ہم دو ٹیبل سپون کے قریب آئل لے لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون اور اس میں ہم لیسن کی دو سے تین کلیاں چوب کر کے ڈال دیں گے ان کو تھوڑا سا فرائی کریں گے جیسے یہ لائٹ سی براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے اس میں تھوڑی سی دوسری چیزیں ڈالیں گے جس میں سبز مرچ ہے زیرہ ہے اور سرخ مرچ ہے اور باقی کی چیزیں جب آپ نے ڈالنی ہیں آئل فل گرم ہے تو چولہ بند کر دینا چولہ بند کر کے پھر آپ نے باقی چیزیں ڈالنی ہیں اور یہ دیکھیں یہ براؤنسی ہونا شروع ہوگی ہم نے سبز مرچیں تین سے چار ڈال دی ہیں سبز مرچیں جو کرنچی کرنچی سی جب آتی ہیں تو بہت ہی لا جواب سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور یہ زیرہ آ گیا یہ کالا زیرہ ہے شاہ زیرہ جس کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سرخ مرچ حضب زائقہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے آگ ہم نے بند کر دیا یہ اپنے تیل کی گرمیش میں پک رہی ہیں اور اب اس گرمہ گرم کو ہم چھولوں کے اوپر ڈالیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں لا جواب سے چھولے یہ دیکھیں بہت ہی زبردس اور یہ جو چھولوں کے اوپر آئل ڈالنے والا سینہ یہ بہت ہی زبردس ہوتا ہے ویڈیو کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبکراب کر دیجئے مجھے اجازت ہیں اللہ حافظ